سارتک انکوں کی ہماری جانکاری کے آدھار پر ہم دیکھیں گے کچھ ایسے نیم جن کے ذریعے یہ پتہ لگ سکے کہ کتنی سارتک سنکھیاں ہیں یا کتنے سارتک انک ہیں کسی سنکھیاں یا ماپن میں تو سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی شونیتر انک اور ان کے بیچ میں شونے انک سارتک ہوتا ہے جیسے سات اور پانچ یہاں سارتک ہیں اور یہ جو شونے ہیں یہاں ان کے بیچ میں وہ بھی سارتک ہے تو چلیے ایسے یہاں لکھتے ہیں تو کوئی بھی شونیتر انک یعنی اینی نون زیرو ڈیجٹس اور ان کے بیچ میں شونے انک اینی زیروز ان بیٹوین بھی سارتک ہوں گے یہ تو بہت ہی آسان ہے لیکن یہ شونے جو شونیتر انکوں کے بیچ میں نہیں ہے یہ آپ کے مشکل بڑھا سکتے ہیں اس لئے انہیں خارج کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور ایسے میں ہم ہمیشہ لیڈنگ زیروز کو خارج کرتے ہیں اور لیڈنگ زیروز کا مطلب ہے وہ شونے جو آتے ہیں پرثم شونے تر انک سے پہلے تو یہاں ہے یہ لیڈنگ زیروز یہ ہیں لیڈنگ زیروز یہاں پر نہیں ہیں یہاں پر نہیں ہیں یہاں پر بھی نہیں ہیں اور یہاں پر بھی نہیں ہیں لیکن کسی بھی استطیق میں لیڈنگ زیروز سارتک نہیں ہوتے تو لیڈنگ زیروز سارتک نہیں ہوتے یہاں لکھ لیتے ہیں اور اب اس بچے ہوئے پرشن کو دیکھتے ہیں یہاں ہمارے پاس صرف شونیتر انک اور ان کے بیچ میں شونی انک ہے کوئی بھی لیڈنگ زیروز نہیں ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ سارتک انک نہیں ہے اب ٹریلنگ زیروز کیا ہے یہ وہ شونی یعنی زیروز ہیں جو انتم شونیتر انک کے پیچھے یا دائیں اور ستھت ہوتے ہیں تو یہ ہیں یہاں پر ٹریلنگ زیروز یہاں دیکھئے دو ٹریلنگ زیروز ہیں اور یہاں دیکھئے تین ٹریلنگ زیروز ہیں چلیے ان کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں ٹریلنگ زیروز اب ان کے وشے میں سمجھتے ہیں ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کی سنکھیا میں کہیں دشملہ ہے مطلب یدی کہیں پر دشملہ ہے تو انہیں شامل کر لیجئے یعنی کہ ٹریلنگ زیروز کو شامل کیجئے اگر سنکھیا میں دشملہ ہے تو کیونکہ پھر وہ سارتھک بانے جاتے ہیں اور اگر دشملہ نہیں ہے مطلب اگر سنکھیا میں کوئی دشملہ نہیں ہے تو ستھتی اسپشت ہے سمجھ میں نہیں آرہا کیا کرنا چاہیے جیسے کہ یہاں پر لیکن یہاں پر ایک دشملہ ہے سنکھیا میں تو آپ ان ٹریلنگ زیروز کو شامل کر سکتے ہیں اس ٹریلنگ زیروز کو بھی یہاں پر ایک دشملہ ہے تو آپ شامل کر سکتے ہیں ان ٹریلنگ زیروز کو یہاں پر کوئی ٹریلنگ زیروز نہیں ہے تو یہاں پر ہم نے اب ایک دشملہ بندو لگا دیا ہے تو اب اسے شامل کر سکتے ہیں تو یدی دشملہ ہے تو آپ ان پانچوں کو شامل کر سکتے ہیں اور یدی آپ کے پاس دشملہ نہیں ہے اور صرف سیتیس ہزار ہوتا یہاں تب تو ستھیتی اسپشت ہے اور جیدی اس بارے میں آپ کو پوری جانکاری نہیں دی گئی ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ شاید انہوں نے ماپن کو نکٹتم ایک ہزار تک سن نکٹت کیا ہے پریشدتہ پر دھیان نہیں دیا گیا ہے پر کسی طرح سے وہ سینتیس ہزار پر پہنچ پائے تو جیدی کوئی دشملف نہیں ہے تو اسے ایسے لکھ سکتے ہیں ستیس پشت ہے یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں کیا کرنا چاہیے ایسے میں بہتر یہی ہوگا کہ انہیں شامل نہ کیا جائے یعنی ان ٹریلنگ زیروز کو کاؤنٹ نہ کیا جائے ان ٹریلنگ زیروز کو ہمیں کاؤنٹ نہیں کرنا ہے اگر کوئی واقعی ماپن کرنا میرا مطلب کوئی پریشدتہ سے ماپن کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ کو یہاں انت میں دشملف بندو لگا دینا چاہیے اور اس سممند میں ایک سنکیتن یعنی نوٹیشن بھی ہے شروع کرتے ہیں ایک نئی سنکھیا لیتے ہیں جیسے چھپن ہزار ففٹی سکس تھاؤزن اور یہاں ایک سنکیتن یعنی نوٹیشن ہے جس سے چھے کے انتم سارتھکنگ ہونے کا پتہ چلتا ہے ایک ریکھا چھے کے اوپر دیکھیں گے آپ یا پھر چھے کے نیچے دیکھیں گے اور یہ فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے کیونکہ شاید آپ کا انتم سارتھکنگ یہ شونے ہو اور شاید آپ اسے سو تک ماپ کر پائیں پریشدتہ کے ایک اچستر تک اور پھر آپ اسے لکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے چھپن ہزار پر آپ اب یہ ریکھا کھینچیں گے اس شونے کے اوپر یا پھر اسی شونے کے نیچے جس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ انتم سارتھکنگ ہے تو یادی آپ کچھ اس طرح کی سنکھیائیں دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین سارتھکنگ ہے لیکن اسے اکثر اپیوگ نہیں کیا جاتا اسے درشانے کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں ایک ویگیانک سنکتن یعنی سائنٹیفک نوٹیشنز کے روپ میں لکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ہوا پانچ دشاملو چھے شونے گنا دس کی گھات چار کیونکہ جب ہم اسے دس کی گھات چار سے گنا کرتے ہیں تو یہ دشاملو چار ستھان آگے بڑھ جاتا ہے اور ہمیں پرابت ہوتا ہے چھپن ہزار ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی مشکل آئے اسے سمجھنے میں پر تھوڑے سے ابھیاز کے ساتھ ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ایک بات یاد رکھئے گا جب بھی آپ کسی سنکھیا کو ویگیانک سنکتن میں لکھتے ہیں تو وہ درشانتہ ہے کہ آپ کی پریشدتہ کے اچستر کو اور کتنے سارتھک انکوں کی بات ہو رہی ہے یہ بتاتا ہے لیکن نوٹیشن کا یہ طریقہ اب پرانا ہو گیا ہے ان ریکھاؤں سے سارتھک انکوں کو درشانی کے بجائے آپ دشاملو کا استعمال کر سکتے ہیں اور جب اسے ویگیانک سنکتن کے روپ میں درشانتے ہیں تو یہ بہت سپشٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں تین سارتھک انک ہیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے آگے چل کر آپ کو یہ بھی سمجھائیں گے کہ سارتھک انک کیوں مہتپونڈ ہوتے ہیں خاص کر جب ہم ماپنوں کا پریکلن کرتے ہیں